دال چاول یا پھر پراتھے کے ساتھ اچار بہت اچھا لگتا ہے گھر میں بعض دفعہ اچار مورود نہیں ہوتا تو آپ چھٹ پٹ سے یہ اچار بنا سکتے ہیں بڑی سمپل سی ریسپی ہے اس کی تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈ ہرٹ انسٹنٹ میکس اچار کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں نے کچھ ثابت مسالے لیے ہیں اس میں 1.5 ٹی سپون سونف ہے 1 ٹی سپون رائی دانا 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون سابت دھنیا اور آدھا ٹی سپون میتھی دانا اب ان تمام ثابت مسالوں کو ڈرائے روست کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ان تمام مسالوں کو ڈال دیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ان کو بھونیں گے تقریباً دو سے تین منٹ آپ کو لگیں گے بہت اچھی زین میں سے خوشبو آنے لگے گی اور ہلکا سا لائٹ سا ان کے اوپر گولڈن کلر بھی آ جائے گا اب ان مسالوں کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد انہیں پیس لیں گے یہاں پر میں نے کچھ سبزیاں لی ہیں آپ اس کی کونٹیٹی کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں درمیانے سائز کی ایک مولی لی ہے اس کو اس طرح سے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہری مرچیں لی ہیں تقریباً یہ پندرہ ہری مرچیں تھیں ان کو بھی اس طرح سے درمیان میں سے کاٹ لیں گے لیمو بھی اسی طرح دس سے پندرہ آپ نے لے لینے ہیں اور ان کے چار حصے ایک لیمو کے چار حصے کر لینے ہیں کاٹنے کے بعد ان کی گھٹلیاں آپ نے نکال لینے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے گاجر لی ہے تقریباً یہ دو میڈیم سائز کی گاجریں تھیں ان کو کاٹ لیا ہے اور اس کے اندر جو یلو کلر کا حصہ ہوتا ہے اسے بھی ہم نکال دیں گے ان تمام سبزیوں کو پہلے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور خوش کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کو اس طرح سے کاٹنا ہے اگر ان سبزیوں میں تھوڑی سی بھی نمی یا پھر پانی ہوگا تو ہمارا چار خراب ہو جائے گا اور اس میں فنگس لگ جائے گی اب اس میں مسالے شامل کرتے ہیں یہاں پر جو مسالے ہم نے ڈرائے روست کیے تھے ان کو تھنڈا کرنے کے بعد میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے بلکل پاورڈر نہیں بنانا ہے تھوڑا سا ہم ان کو دردرہ رکھیں گے اب یہ مسالے اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے کچھ پیسے ہوئے مسالے لیے ہیں اس میں سب سے پہلے یہاں پر رائی پاورڈر ہے اگر آپ کے پاس رائی پاورڈر نہیں ہے تو آپ ثابت رائی پیلے رنگ کی لے سکتے ہیں اور جو ثابت مسالے ہم نے ڈرائے روست کیے ہیں ان کے ساتھ اس کو روست کر کے پیس کے ڈال سکتے ہیں مارکٹ سے آپ کو مسٹر پاورڈر کے نام سے مل جائے گا ایک ٹی سپون یہ لینا ہے آدھا ٹی سپون ہلدی آدھا ٹی سپون کولنجی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کرم مسالہ پاورڈر اور ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ لیں گے نمک آپ ایک سے ڈر ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اگر آپ سبزیوں کی مقدار بڑھاتے ہیں تو اسی حساب سے آپ نے مسالوں کی مقدار بھی بڑھا دینی ہے اب یہاں پر میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے تقریباً یہ آدھا کپ ہے اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے جب اس میں سے دھوان اٹھنے لگے تو پھر ہم اس کو اس اچار میں شامل کر دیں گے تیل ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اگر تو آپ نے یہ فوراں سے اچار کھانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہی دن میں تیار ہو جائے تو آپ نے ان سبزیوں کو بلکل باری باری کٹ کے ڈالنا ہے پھر یہ آپ فوراں بھی کھا سکتے ہیں اور جس طرح سے میں نے کٹا ہے اگر اس سائز میں آپ سبزیوں کو کٹتے ہیں تو کم سے کم آپ کو دو سے تین دن لگیں گے آپ نے اس اچار کو مکس کر کے اچھے طریقے سے دھوپ میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ جلدی گل جائے ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اس اچار کو زیادہ ٹائم کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں یا زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون سرکہ ڈال دینا ہے تاکہ یہ خراب ہونے سے بچا رہے زبردستہ ہمارا چار تیار ہے کسی بھی جار میں ڈال کی اس کو آپ رکھ سکتے ہیں امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے اگری ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ